موسیقی یوں لگتا ہے کہ بلاول بھٹو یونائٹڈ نیشن کے سیمینار ہی اٹینڈ کر رہے ہیں جب سے وہ فورن مینسٹر پاکستان بنے ہیں اور قریب ہر بار وہ کشمیر کا مسئلہ بھی بیچ میں لاتے ہیں اب یہ جو ومن ڈے کا اوکیزن ہے اس پہ بھی وہ کشمیر کو بیچ میں لائے بغیر رہ نہیں سکے اور انہوں نے کہا کہ جو وار زون ایریاز ہیں جہاں کانفلکٹس ہوتے ہیں وہاں پہ ومن کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے یہ بات سچ ہے لیکن پاکستان میں اپرینٹلی کوئی وار زون تو نہیں ہے خود ایمنسٹی کا کہنا ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ ہندو بچیوں کو فورس فولی کنورٹ کیا جاتا ہے اور بیشتر بلاول بھٹو کے اپنے صوبے سندھ سے یہ کاروائی ہوتی ہے اور وہ لیکچر دے رہے ہیں بھارت کور وہ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ بیٹھ کے کہ جمہو کشمیر میں عورتوں کے ساتھ بہت استحصال ہو رہا ہے اور وہ اکوپائیڈ جمہو کشمیر کہتے ہیں بڑی انٹرسنگ صورتحال ہے اس پہ بات چیت کریں گے تھرڈ اپینین میں جناب بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ بشانی صاحب خوش آمدید آپ کا انٹرنیشنل ومن ڈے بھی ہے اور ہولی کا ہیپی اوکیجن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب کے بیٹے بلاول بھٹو یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ کہتے ہیں کہ جو جمہو اینڈ کشمیر میں خواتین کا بہت برا حال ہے اور بھارت نے اس پہ بہت سخت ریاکشن دیا اور انہوں نے کہا اس پہ بات کرنا ہی بیکار لگتی ہے آپ اس سٹیٹمنٹ کو بلاول بھٹو کی کیسے دیکھتے ہیں صاحب دیکھیں جی اگر اس کو دوست تناظر میں رکھ کے دیکھا جائے تو یہ بڑی ڈیسپائنٹنگ بلکل ڈیپلی ڈیپلی ڈیسپائنٹنگ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے اور یہ پاکستان کے عوام کی آنکھیں کھولنے والی سٹیٹمنٹ ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ آنکھیں کھول کے تو یا پھر کسی غلط آدمی کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں یا پھر بند بر کے بیٹھ جاتے ہیں اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ جہاں بھی کانفلکٹ زونز ہیں وار زونز ہیں law and order کا مسئلہ ہوتا ہے اس طرح کی سیچویشن کریئٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ definitely سب سے زیادہ جو بڑے victim ہوتے ہیں وہ جو society کے کمزور ترین لوگ ہوتے ہیں جس میں عورتے ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں اس طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح کی سیچویشن میں آپ نے آپ کو properly defend کرنے کی position میں نہیں ہوتے وہ زیادہ victim وہ ہی بنتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان سے یہ سوال آپ پہلے یہ پوچھیں کہ کیا اسلام آباد وار زون ہے سندھ کی تو آپ نے مثال دی وہ تو میں تو اس کو ایک طرح کی اندباؤں کے point of view سے میں اسے وار زون ہی سمجھوں گا کیونکہ right from 1947 سے جو ایکلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس اندب میں یہ ڈراما جو چلتا رہا ہے کہ جی صوفیہ اکرام کے وجہ سے اور پتہ نہیں ہماری tradition اور تاریخ اور روایات کی ویسے یہاں پہ جو ہے وہ اندباؤں کو کوئی تکلیف نہیں لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ with the passage of time یہ بہت ہی جو naked قسم کا جھوٹ سا وہ exposed ہوا on the face of it کہ آپ demography دیکھیں کہ 1947 میں سندھ میں اندباؤں کی تعداد کتنی تھی اور آج کتنی ہے اور 1947 میں ان کی عالت ازار کیا تھی عالت ازار سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ان کا social status تھا economic status تھا society کے اندر جو ان کا contributing factor تھا وہ کیا ہے اور آج کیا ہے یعنی ایک تو آپ نے ان کو physically جو ہے وہ eliminate کیا جہاں بھی آپ کو ممکن ہو سکا پھر آپ نے ان لوگوں کو forcefully unlawfully اور غیر قانونی طریقوں سے جو ہے ہوا کر کے شادیاں کر کے manipulation کر کے ان کو convert کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد جو ہے ان کی ایک بہت بڑی تعداد کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا تو war zone اور کس کو کہتے ہیں war کی جو definition ہے ظاہر ہے زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتی ہے اب اتنی بڑی overwhelming majority اور اتنی جو ہے وہ tiny tiny قسم کی minority کے درمیان جو war ہے اس کی شکل تو ظاہر ہے پھر different ہے اور یہ اس کو اب war zone ہی سمجھیں جو کچھ انہوں نے وہاں پہ minorities کے ساتھ کیا اور اس کی ایک شکل آپ کو یہ recently پنجاب یونیورسٹی کی جو holi کی تقریب بنانے کی کوشش کی وہاں کے سٹوڈنٹس نے جو سندھ کے ہندو سٹوڈنٹ ہی تھے most of them پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایک دانشور نے اس نے بڑا خوبصورت اس پہ کالم لکھا ہوا ہے کہ میں ایران ہوں کہ ان کو یہ مشورہ کس نے دیا کہ آپ پنجاب یونیورسٹی میں جائیں that is one of the most recognized torture center in پاکستان جس کو باقاعدہ establishment agencies اور اس طرح کی جو ظالم اور جابر کفتے ہیں ان کی اشیر باد آصل ہے آج سے بیس پچیس سال پہلے ہم نے خود physically mentally اس کو بھگت کے دیکھا ہے صبح چار بجے اسلامی جمعیت طلبہ کے لڑکے آکے میرا دروزہ کھٹ کھٹاتے تھے کہ اٹھیں جی نماز پڑھیں اور ان کو پتا تھا کہ اٹھنے کے بعد میں ان کو کیا کہوں گا اس لیے کھٹ کھٹا کے بھاگ جاتے تھے لیکن آپ can you imagine کہ آپ صبح چار بجے جا کے کسی student کو اس کے کمرے سے اٹھائیں وہاں سے لے کے تو paper چوری کرنے سے لے کے اسادزہ پہ تشادت کرنے سے لے کے ایک ریڑی والے سے لے کے mess tech جو ہے اپنی حکمرانی چلانے سے لے کر زبردستی اپنے نظریات پوری یونیورسٹی پہ مسلط کرنے کا وہ جو عمل ہے وہ کیا بیس پچیس سال میں بالکل اسی طرح چل سکتا ہے اگر آپ کا جو ruling elite ہے آپ کی establishment ہے آپ کی جو law for enforcement agencies ہیں وہ اس کے ساتھ نہ ہوں تو اتنے عرصے بعد آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ دیکھا کل پر سن کہ جو holy جو اپنے جو student اپنا تہوار بنا رہے ہیں ان کے جو تہوار ہیں وہ اسی طرح ہیں جیسے پاکستان کے ان چنے ہوئے chosen اور برگزیدہ لوگوں کی عید ہے اسی طرح ظاہر ہے ان دعاوں کی اپنی holy ہوگی دیوالی ہوگی اپنے اپنے وہ ہوں گے اور وہ جس یونیورسٹی میں پڑھیں گے جس مادر علمی کا وہ حصہ بنیں گے اس میں وہ کوئی visitor یا international student نہیں ہیں they are part and parcel of that land اس کے وہ درتی کے بیٹے ہیں تو آپ جو ہے وہ ڈنڈے اٹھا کے ان پہ عملہ آور ہو جائیں اور ان کی ٹاؤیں توڑ دیں اور ان کو کہیں کہ آپ یہ یہاں پہ celebration نہیں کر سکتے ہم جو ہے وہاں دو دو گزداریاں رکھ کے تو عیدیں بنا سکتے ہیں جماعتیں کرا سکتے ہیں اسادسہ پہ ڈنڈے برسا سکتے ہیں ان کو حکم دے کے تو گریڈ لے سکتے ہیں لیکن آپ اپنی celebration تک نہیں کر سکتے یہ ہے پاکستان جس کو defend کر رہا ہے اب ایک نیا نوجوان بلاول بوٹو اور وہ بھی یونائٹڈ نیشن کے یومن رائٹس کمیشن میں اور مختلف فورمز پہ اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ وار زونز میں ایسا ہوتا ہے تو کل جو اسلام آباد میں ہوا آپ ذرا مجھے بتائیں ویمن ڈے کے حوالے سے کہ وہاں پہ کیا کوئی وار زونز تھی جہاں پہ ویم عورتوں کے جلوسوں پہ جو ہے وہ لاتھیاں برسائی گئی ان کو پتھر مارے گئے ان کے کپڑے پھاڑے گئے اور یہ آپ کے اور ہمارے دیکھتے ہوئے بیس پچیس سال سے ہو رہا ہے آپ نے دیکھا جنرل زیاو لاکھ کے زمانے میں مار روڑ پہ عورتوں کو گسیٹا گیا تھا ان کے کپڑے پھاڑے گئے تھے تو اگر ان کے زمانے میں یہ جو ان لوگوں کی حکومت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی اسلام آباد کی سڑکوں میں اور ان کی حکومت ہے اسلام آباد تک تو وہاں پہ اگر عورتوں کے ساتھ سیم سلوک کیا جائے ایک ایسا دن سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ آئیں خواتین سڑکوں پہ کہ جو پوری دنیا میں سیلیبریٹ ہو رہا ہے یعنی یہ نہیں کہ کوئی آنونا کام ہو رہا ہے یا اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی آلٹرنیٹیو آئیڈیاز ہیں یا کوئی ریڈیکل تھنکنگ ہے بلکہ پوری دنیا ایک دن بنا رہی ہے آفیشلی اور اس دن کے لیے وہ اپنے ملک کے دارال حکومت میں ان کو اجازت نہیں ہے لاور میں ان کو یہ کہہ کہ اجازت دینے سے انکار کر رہا ہے ڈیپیوٹی کمیشنر کہ جی یہاں پہ کچھ جو ہے وہ طاقتور قسم کی فیمنز کے جلوس نکلیں گے اس لیے ان کی موجودگی میں ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے یعنی ہم یہاں بیٹھے ہیں سرکاری وسائل لے کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو لے کے تو طاقتور قوتوں اور طاقتور گروپوں کی حمایت کرنے اور ان کو پروٹیکشن فرام کرنے کے لیے کمزور لوگوں کے لیے نہیں تو اب ایک ایسے ملک کا وزیر خارجہ وہ جا کے میں حران ہوں کہ کس مو سے جمعہ کشمیر کی بات کر سکتا ہے کس مو سے کسی اور ملک میں ہندوستان میں یا کہیں اور کسی کو یہ لیکچر دے سکتا ہے کہ جناب آپ کے یومن رائٹس کا یہ مسئلہ میں سمیتا ہوں کہ یہ یونائٹن نیشن بھی جو پہلے اس کو ڈیبیٹنگ کلب کہتے تھے اب تو یہ وہ بھی نہیں ہے ڈیبیٹنگ کلب بھی کسی حد تک سنجیدہ ہوتے ہیں جس میں لوگ بڑا آرگومنٹ سوچ سمجھ کے فارورڈ کرتے ہیں لوگ سوچ سمجھ کے جواب دیتے ہیں یہ پچاس سال پرانی تقریر ہے میں پورے دعوے سے پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں جس کوئی شک ہے وہ آ کے بات کرے میں اس کو فائلن دکھاتا ہوں وزارت خارجہ کی پچاس سال پرانی رٹی رٹائی تقریر وہی منطرہ کہ جی وہ اسلام میں خواتین کو حقوق اصل ہے بھائی اسلام میں خواتین کو حقوق اصل ہیں تو آپ کی اپنی والدہ کو وہ حقوق جو ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ راولپنڈی کی سڑکوں میں خون پہ نلا دیئے گئے اسلام کے نام پہ اور آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کے حکومتیں کرتے ہیں پاکستان میں اسلام میں عام ہیں چودہ سو سال سے یہ درست دیا جا رہا ہے کہ خواتین کو یہ حقوق اصل ہیں وہ حقوق اصل ہیں لیکن ایک اسلامی ملک بتا دیں جس کے اندر کوئی عورت آزادی کے ساتھ جا کے کسی ریسٹورانٹ پہ اکیلی بیٹھ کے کھانا کھا سکے یا ایک اسلامی ملک بتا دیں جس میں کوئی عورت جو ہے آزادی کے ساتھ کسی پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کر سکے ایک اسلامی ملک بتا دیں آپ کے پاکستان میں تو عورت جو ہے سانس تک نہیں لے سکتی آزادی کے ساتھ جا آپ اور یہ چیزیں تو بہت اگلہ سٹیج ہے جہاں بغیر ایرازمنٹ کے بغیر اس کو خوفزدہ کیے اور بغیر جو ہے وہ اس کو جو ہے جنسی طور پہ ایرازان کیے بغیر ایک سیکنڈ جو ہے وہ کسی پبلک لائف میں کوئی خاتون سروائیو نہیں کر سکتی آپ نے منطرہ پکڑا ہوا ہے جی اسلام میں تمہاں خواتین کے حقوق جو ہیں وہ یہ یہ رٹی رٹائی فرسودہ اور دھکیا نوسی تقریر نہیں ہے تو کیا ہے سوال یہ نہیں کہ کس مذہب میں عورتوں کو کیا حقوق اصل ہیں یا نہیں ہیں ڈیبیٹ یہ نہیں ہے کہ کیا اسلام اندوئزم یا جو ہے وہ کرسچینیٹی یا یہودیت اپنے خواتین کو اپنے مذہب میں کیا حقوق دے رہی ہے سوال یہ ہے کہ سٹیٹ آف پاکستان کیا اپنی سوسائٹی کی اس اوبرویلمنگ مجیریٹی کو پروٹیکٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی جس کا جواب دونوں طرف سے نیگٹیو ہے ایک تو یہ ہے کہ خود انتظامیہ آپ کی جو اسٹربلشمنٹ ہے رولنگ ایلیٹ ہے وہ ڈسکرمنیٹ کرتی ہے وہ ڈنڈا بردار اسلامسٹ پرو فنڈامنٹلسٹ جنگجو قسم کی عورتوں اور خواتین کو سڑکوں پہ لاکے تو ایک اپنا ایک وہ ڈسپلی کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم بڑے آزاد ملکیں اور آزادیاں دیتے ہیں اور جو ریالی آزادیوں کی بات کرنے والی خواتین ہیں ان کو مختلف طریقوں سے وہ ریسٹریٹ کر کے جیسے لور میں انہوں نے ایک ڈیفرنٹ پیٹرن اختیار کیا کہ نہیں جی آپ کو گھنڈا گرد عورتوں سے خطرہ ہے تو اسلام آباد میں ان کو کس سے خطرہ تھا جہاں پہ آپ نے پولیس گردی کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے ان کا جو ڈیمنسٹریشن تھا یا ان کا جو ڈسپلی تھا اس کو سابوٹاج کیا ہے تو اس حوالے سے پہلے آپ اپنے گھرے باہر میں جانکے دیکھیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہے یا تار تار ہے یا اس کی کیا شکل ہے چونکہ اس میں بھی جانکنے کی کوئی عدد ہوتی ہے آپ ہر تین مہینے بعد ایک پچاس سال پرانی تقریر اٹھا کے تو یونائٹی نیشن میں لے جاتے ہیں وہاں جا کے سوائے انڈیا کے خلاف زہر اگلنے اور آپ کا اپنی نفرت ان بیلٹ قسم کی جو ہے اس کا ازار کرنے اور لوگوں کے سامنے لوگ آگے سٹانڈ فیس آپ کو دیکھتے ہیں نہ کوئی ہنستہ ہے نہ کوئی مسکراتا ہے نہ کوئی غصے کا ازار کرتا ہے یعنی پیپل جسٹ ٹرن انٹو سامتنگ چونکہ ان کو پتا ہے کہ اب انہوں نے بات کیا کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے انڈیا نے جو جواب دیا ہے وہ بہت اچھا جواب ہے کہ یہ مالشس قسم کی جو ہے فری والس قسم کی ایکٹیویٹی ہے جس کا جواب دینا بنیادی طور پر ویسٹ آف ٹائم ہے لیکن میں اس پہ ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جواب سیفیشنٹ نہیں ہے اس طرح کے ڈیبیٹس کو اب اگلے سٹیج پہ لے جانے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی جو بے بنیاد قسم کی باتیں ہیں یونائٹڈ نیشن میں جو بے بنیاد قسم کی جو لوگوں کا ٹائمز آیا کیا جا رہا ہے ایسے ایسے مسئلے اٹھائے جا رہے ہیں آپ ویمن رائٹس کے وہاں چمپین بن کے جا رہے ہیں تو آپ کے ملک میں اسی دن دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے ویمن رائٹس سامنے آن کیمرہ جو ہے وائلیٹ ہو رہے ہیں آپ ایکلیتوں کے وہاں جا کے چمپین بنتے جا رہے ہیں آپ کی یونیورسٹیز میں ایکلیتوں کو جس ڈنڈا گردی اور دہشت گردی کا شکار کیا جا رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے آپ وہاں جا کے یومن رائٹس کی بات کرتے ہیں جمع کشمیر کے لوگوں کی تو میں آپ کو آج کی مثال دے رہا ہوں کہ آپ کا جو جمع کشمیر ہے جو پاکستانی زہر انسام ذرا اس پہ بھی نظر ڈال کے دیکھیں اس پہ اب لوگ جا کے سہرادوں پہ بیٹھ گئے ہیں کہ جناب ہمیں پار سے جو ہے منڈیاں کھولو تاکہ ہم اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکیں اب آپ اتنے برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ لوگ لائن اف کنٹرول کی طرف مارچ کر رہے ہیں اور جا کے انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ منڈی کھولیں ہماری جو ہے وہ آر پار کی جو پہلے پری پارٹیشن ہماری جو ایرنجمنٹ سی اس کو ریسٹور کیا جائے پونٹ شہر کی جو منڈی ہے اس کو کھولا جائے تاکہ ہم یہ جو آٹا چینی پیاز اور ٹومیٹو جیسی چیزوں میں جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشم کشمیں آگئے ہیں ہم اس سے نکل سکیں اس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے آپ کے وہاں کی پاکستانی جو ایڈنسٹر کشمیر کا پرائم نسٹر ہے اس نے اس خطے کی زمین کی بندر بانٹ لگا رکھی ہے وہ اعلان کر رہا ہے میں بائیس کنال جو ہے حکومت سندھ کو دے رہا ہوں چونکہ اب اس کی اپنی پارٹی جو ہے وہ نیچے اور حکومت سندھ اوپر جا رہی ہے تو اس نے وہ سیل آن سیل کر دیا ہے جو ہے آزاد کشمیر آن سیل وہ کبھی اعلان کر رہا ہے میں بائیس کنال پتہ نہیں گلگت بلدستان کو دے رہا ہوں تو آپ جو ہے وہاں قانون کی داجیاں اڑا رہے ہیں یومن رائز کا یہ عالم ہے کہ قدم قدم پہ آج آپ اگر دیکھیں وہاں پہ جلوس نکلے ہوئے ہیں مہنگائی کے خلاف سٹیٹ سبجیکٹ رول کے خلاف جس کی خلاف ورزی یہ پرائم نسٹر کر رہا ہے لوگوں کے بنیادی حقوق تعلیم صحت کی جو ہے ناکس انتظامات کے خلاف تو اس کے جواب میں ایک سٹیٹمنٹ تک نہیں آ رہا ہے کوئی نوٹس جنہی لے رہا اور ایک دوسرے سے کندے سے اوپر سے اچھل اچھل کے تو بیان دے رہے ہیں جی بارتی مقبضہ کشمیر کو آزاد کرنا ہے بھائی پہلے آپ اپنی آلت تو دیکھیں کہ آپ جو آزاد اپنے آپ کو کہتے ہیں آپ سے زیادہ بدترین غلامی کی آلت بدترین متاجی اور بدترین قسم کی جو غربت ہے وہ تو کسی نے کبھی تصور نہیں کی تھی تو آپ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ آکے بیٹھ جائیں یہ آلت ہے جناب بچائن صاحب آپ نے بہت ساری باتیں کی سب ہی بہت اہم ہیں اور اس میں ایک نکتہ جو آپ نے اٹھایا کہ بدقسمتی سے پاکستان کہ یہ جو اپرینڈ نظر آنے والے موڈرن فیسز ہیں لائک بلاول بھٹو یہ بھی اسی مائنڈ سیٹ کا شکار ہیں اور اسلام کو بھی استعمال کر رہے ہیں حالانکہ اسلامی ملکوں میں صورتحال بہت بہتری کی طرف جا رہی ہے جی سی سی کنٹریز کو آپ دیکھ لیجئے گلف کنٹریز کانسل جو ہیں دوبائی ابودابی یو اے ای اس وقت ایون دوہا سعودی عرب بہرین وہاں پہ اکنی ازادیاں مل رہی ہیں ابھی بہت ساری ازادیوں کی اور بھی گنجائش ہیں خواتین سکیور فیل کرتی ہیں میں ابھی ایک ہفتہ پہلے وہاں پہ تھا اور لیکن پاکستان جو اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹک ملک کہتا ہے اور جو اس کے اپرینٹلی مارڈرل لوکنگ فیسز ہیں بلاول بھٹو آپ نے کہا کہ یہ ان کی آڈیسٹی دیکھیں کہ کس موں سے یہ جا کے لیکچر دیتے ہیں اور وہ بھی بھارت کے حوالے سے اور ان کی تان ایک ہی بات پہ ٹوٹی ہے کہ جی بھارت جو ہے وہ ایک ظالم ملک ہے انہوں نے حتیٰ کے کچھ مہینے پہلے پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی کو بچھر آف گجرات کہہ دیا اور میرا یہ خیال تھا کہ یہ امیچور آدمی ہے نلائک آدمی ہے بلاول بھٹو مگر ان کے باپ کا میں نے تین روز پہلے بشانی صاحب انٹریو سنا وہ بھی پرائم نیسٹر نیندرہ موڈی کو بچھر آف گجرات کہہ رہا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کا تو یہ حال ہے کہ اب یہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی نہیں ہیں ادھر آئی ٹو یو ٹو بنا ہے یعنی انڈیا اسرائیل یونائٹڈ ایراب ایمیراد اور یو ایس اے کا ایک بہت بڑا الائنس جس کو آئی ٹو یو ٹو کہتے ہیں وہاں پہ بھی یہ نہیں ہے یہ کہیں بھی نہیں ہیں تو یہ جو مارڈرن فیسز ہیں پاکستان کے ہنہ روبانی گھر ہوں بلاول بھٹو ہوں اس طرح کے جتنے سپرفیشل لوگ ہیں اور عمران خان تو ان سب کا باپ ہے اس ساری صورتحال میں یہ کیا اسلامی ملکوں سے جو آپ مارڈرنیزیشن کی راہ پہ ہیں ان سے بھی کچھ نہیں سیکھ رہے آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو دیکھیں جی یہ جو آپ نے بات کی اسلامی ملکوں میں ایک نئی ڈیولپمنٹ کی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی اسی لیے کہ انہوں نے اسلام کے نظام پہ جو ظلمت کا ایک نظام نام پہ اسلام کے نام پہ ظلمت کا جو نظام قائم کر رکھا تھا وہ انہوں نے تسلیم کیا کہ غلط کیا ہوا تھا ہم نے اور ہم اس سے نکل کے مارڈرنیزم کی طرف بڑھتے ہیں تو جس کی ویسے عورتوں کو ریلیف ملی گزشتہ پانچ دس سالوں میں وہاں ایک نئی جو ہے وہ عبرتی ہوئی سوچ ہے جس کا وہ نتیجہ ہے ریورس اور جس کو یہ ہم مارڈرن فیس کہتے ہیں یہی تو ہماری سب سے بڑی گلتیاں ہیں آج سے پانچ سات سات پہلے پاکستان میں عمران خان تو ایک بہت بڑے مارڈرن فیس کے طور پہ جانا جاتا تھا بلکہ ان کی آپ پچھلی تقاریر اور ان کے سارے دعوے اور ویڈیوز اور جو انڈیا کا انہوں نے دورہ کیا اور وہاں جو انہوں نے اپنے سنیری خیالات کا ازار کیا وہ سب سامنے رکھیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ آدمی وہی ہے تو پاکستان میں اقدار کے لیے ہر آدمی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو حاکش سگمٹ ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی آپ کے سگمٹ ہیں جو حاکش سگمٹ ہے جو اقدار اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس سے محروم کرتا ہے وہ جو آیت کرانی ہے نا کہ وہ خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اس کے اصل وارث وہ بنے ہوئے ہیں کہ بھائی ذلت اور دولت اور ذلت اور عزت جو ہے وہ ہم بانٹتے ہیں اور انہوں نے سامنے آپ کو بانٹ کے دکھائی کہ ایک آدمی کو کان سے پکڑ کے اٹھایا جس کے پاس اوورویلمنگ مجیریٹی تھی اس کو انہوں نے پاکستان کے ہر ایک جیل میں لے جا کے ذلیل کر کے تو اس کے بعد دھکے مار کے باہر بیج دیا ایک دوسرے آدمی کو اس کی جگہ بٹھایا اور اس کے تین سال بعد اس کے ساتھ اسے بھی برا سلوک کیا اور جس ذلت کے ساتھ اس کو نکال کے باہر کیا اور جس طرح وہ پیٹ رہا ہے چار سال پہلے ہم سنتے تھے مجھے کیوں نکال آ گیا آج جو کچھ آپ سن رہے ہیں وہ دیکھیں تو وہ عزت اور خدا بانٹا ہے اور ذلت خدا بانٹا ہے بلکل صحیح ہے پوری دنیا پہ اپلائی ہوتی ہوگی لیکن پاکستان پہ نہیں تو یہ جو چیز انہوں نے ایڈاپٹ کی ہے زرداری اینڈ کمپنی اس میں وہ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں وہ اب اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے اور اب ان کی دوسری جو کوشش ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بننا ہے لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بندوکیں تانکے انڈیا کے ساتھ ایک پرمنٹ دشمنی کا جو ایک آپ کا ورثہ ہے اس کو کنٹینیو رکھ کے تو آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بھی نہیں بن سکتے اور یہ انڈیا نے چیلنج کر کے آپ کو ثابت کر کے دکھا دیا آپ دیکھیں پانچ سال پہلے یہ کوئی خفیار پیغام تو نہیں ہے نا پانچ سال پہلے بے جی بی کی جو لیڈرشپ تھی انکلوڑنگ پرائم نیسٹر موڈی انہوں نے کلیر لی یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو آئیسولیٹ کر دیں گے پانچ سال کے عرصے میں انہوں نے سیکسیس فولی یہ کر کے دکھایا آپ نے خود فرمایا کہ کوئی ایک ایک فورم بتا دیں دنیا میں جس میں پاکستان جو ہے وہ اس کا حصہ ہو یا اس کا انوائٹ ہو یا اس میں اس نے جانے کی کوشش تو کی ہو خفیہ طور سے لیکن اس کو ایکسپٹ کیا گیا ہو جو کہ یہ بات بالکل تیہ ہو گئی کہ اب تک پاکستان کی اکڑی نکل جانی چاہیے تھی اور ان کو سمجھ جانا چاہیے جا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی میں یہ کانفرنٹریشن اور یہ تصادم کی جو پالیسی ہے یہ ہمیں جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ہمارے لیے ایک کانٹر پروڈیکٹیو ثابت ہو رہی ہے ہم ایک فارورڈ لوکنگ پالیسی اپنائیں چیزوں کو ڈسکس کریں اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ گمہ پھر آکے تو وہی مسئلے بار بار لے کے آکے بیٹھ جاتے ہیں تو دنیا جو ہے وہ تھک گئی ہے کوئی اب ان کو ہمدردان طریقے سے سننے کے لیے تیار نہیں سوائے یونائٹی نیشن میں چونکہ اس کا کام ہی یہی ہے وہ ان کو ظاہر ہے شیٹ اپ کال تو نہیں دے سکتے لیکن آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جس سیشن میں یہ لوگ جا کے بولتے ہیں اس میں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں اپنے چہرے پہ جو ہے وہ باقیدہ ان ڈیفرنس اور ناٹ انٹرسٹڈ کا بورڈ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کے باوجود آپ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری پالیسی دنیا کی جو ہے وہ بہترین پالیسی ہے اور آپ اس پہ نہ کوئی ڈالاگ کے لیے تیار ہیں نہ ریکنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب یہ نئے ابرتے ہوئے فیسز یا فریش فیسز کو دیکھ کے کیا کریں جب آپ کی پالیسیاں آپ کی سوچ میں وہی فرسودی ہے وہی داکیا نوسیت ہے وہی خیالات ہیں جو پچاس سال پہلے کسی نے لکھ دیئے تھے فائل پہ تو اس میں پھر فیس کیا کرے گا مجھے اس بات پہ بڑا افسوس ہے ہمیں اپرنٹلی لگتا ہے کہ آگست فیفٹ 2019 کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کشمیر کے حوالے سے ہاتھ دھولیے گئے انہوں نے سمجھ لیا کہ اب وہ کشمیر کے مسئلے کو اپنی بنیاد نہیں بنا سکتے لیکن ابھی بھی بلاول بھٹو کشمیر 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 کرتے رہتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے یا یہ ان بلٹ صرف رویہ ہے دیکھیں جی کشمیر پہ جو انہوں نے کمپرومائز کیا تھا نا اس کا باقیدہ ڈسپلی آپ لو سی جو لائن آف کنٹرول ہے اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے اندستانی فوج ہیں ابھی ریسنٹلی سفید جنڈے لے کے آئی ہیں ایسے علاقوں میں جو علاقے اب ان کے پاس نہیں رہے تھے یعنی سراد کی اس طرف دو دو تین تین کلومیٹر تو آ کے تو انہوں نے وہ اپنی جو ہوتی ہیں ان کی سفید وہ لگانے کی کوشش کی سفید جنڈے لے رائے اور پاکستانی ملیٹری نے ان کو باقیدہ پروٹوکول دیا جو وہاں پہ تائنات ہے لیکن وہاں پہ وہ مقامی لوگ گس گئے چونکہ مقامی لوگوں نے ان علاقوں پہ جو خالی ہو گئے تھے سلاب کی وجہ سے وہاں سے وہ کچھ ریت نکال رہے ہیں کچھ اور انہوں نے ایسے کاروبار وہاں پہ بنا لیے ہیں جس کی ویسے وہ ظاہر ہے وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اس پہ اتجاج کیا یہ آپ نے ویڈیو بھی دیکھے ہوں گے لیکن یہ میں نے مثال کے طور پہ یہ پیش کیا کہ ایکچولی جو پاکستان نے کمپرومائز کیا ہے وہ باقیدہ آفیشل ہے اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ انہوں نے جو اندستانی ملیٹری ہے اس کو اجازت دی ہے کہ ان کی جو جو اپنے اپنی پیکٹیں تھی یا مورچے تھے یا جہاں جہاں پہ ڈیمارکیشن تھا وہ بلا کسی فائرنگ یا کسی بھی خطرے کے وہاں پہ جا سکتے ہیں اور اس کو ری انسٹال کر سکتے ہیں اب عوام اس میں کیا ہم داخل کرتے ہیں یہ ایک بلکل ڈیفرنٹ چپٹر ہے یا عوام کا اس پہ کیا موقع ہم بات کر رہا ہوں کہ اسٹبلشمنٹ نے جو سرینڈر کیا اور اس کو آپ لفظ کمپرومائز مت کہیں کمپرومائز ہوتا ہے گیو اینٹیک یہ سرینڈر ہے میں انہوں نے سرینڈر کیا تھا بنگلہ دیش میں اندستانی فوج کے سامنے بلکل اسی طرح انہوں نے سرینڈر کیا چونکہ گیو اور ٹیک میں تو ہمیں ٹیک کچھ نظر نہیں آ رہا ان کا اب صرف اتنا کام رہ گیا ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے ازاد کشمیر اور گلگت بلدستان پہ قبضہ کریں اس کے لیے وہ نئے نئے دام لایا ہے پرانہ شکاری کبھی وہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ رائشماری کرا رہے ہیں جس میں وہاں کی لوکل لینگویجز کا ذکر ہی نہیں پورے پاکستان کی لوکل لینگویجز جو ہیں وہ شامل ہیں آپ کے سینسس میں لیکن اس میں جو ہماری زبانیں ہیں مثلا ہم لوگ جو پاڑی بولتے ہیں گوجری بولتے ہیں ہمیں کہتے ہیں آپ کشمیری بولو بھائی کشمیری ہمارے آباو اجداد نے وہاں کے کسی شخص نے کبھی بولی نہ سنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہم جو ہے وہ سٹیٹ آف جمعوین کشمیر کے فارمر سیٹیزنز ہیں یہ بات صحیح ہے اس حوالے سے ہمارا کشمیر اور کشمیریوں کے ساتھ ایک تعلق ہے لیکن ہماری زبان کشمیری نہیں ہے ہم پاڑی بولتے ہیں ہم دوگری بولتے ہیں ہم گوجری بولتے ہیں تو ان زبانوں کو انہوں نے سینسس سے نکال کے تو ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو پاکستانی بنا رہے ہیں اس طرح گلگت بلتستان پر قبضہ کرنے یا اس کو جو پاکستان نے چین سے کرزے لیے ہیں اس کے عوض چین کے حوالے کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ چین کے ساتھ اندر ہی اندر یہ نیگوشیئٹ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ پچاس ساٹھ بلین ڈالر ہم واپس تو نہیں کر سکتے تو اس کے بدلے میں ہم علاقہ دے سکتے ہیں تو علاقہ پہلے بھی یہ جو تھا سٹیٹ آف جمعوین کشمیر کا یہ انہوں نے سکسٹی فائیو میں اور اس کے بعد جو ہے وہ چین کو گفت کیا تھا تو یہ سیچویشن اب ان کی یہ رہ گئی کہ انڈیا نے جو کر لیا وہ بالکل کر لیا اب ہم کسی نہ کسی طریقے سے یہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو گریب کر کے تو اس کو چین کے ساتھ ٹریڈ کریں یا اس کو کرزوں کے عوض ایلیز دے دیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں دے لیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ٹوٹل سرنڈر ہے اور اس سرنڈر کو عوام سے چپانے کے لیے اور عوام کے خوف سے اور عوام کے غیز و غضب سے جو خود انہوں نے ان کے اندر ڈالا ساتر سال کی کوشش میں اس سے بچنے کے لیے پھر یہ اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تقریریں بھی اب سر بھی یونائٹی نیشن کے ایک فورم تک محدود ہو گئی ہیں جہاں ان کا کوئی نوٹس نہیں لیتا اور جہاں تک اندستان کا تعلق ہے تو اس نے تو اعلان کر دیا کہ اس کا جواب دینا ہی جو ہے وہ ٹائم ویسٹ کرنے والی بات جو بظاہر مارٹن فیسز ہیں ان کی کیا اہمیت ہوگی جب ان کے اندر ان بیلٹ ہے ہیٹر ٹوورڈز انڈیا اور پری سائزلی ہیٹر ٹوورڈز ہندوز اور میں نے پیچھے ذکر کیا کہ ان کے اپنے صوبے میں جو ان کا پلے گراؤنڈ ہے مسٹر زرداری فیملی بلاول بھٹو کا وہاں پہ کس طرح صوفیوں کی دھرتی کہلانے والی دھرتی میں ہندووں کے ساتھ عرصہ دراز سے بڑا سلوک ہو رہا ہے تو یہ سب دکھاوے کی باتیں اور ہیں مگر پریکٹیکل باتیں اور ہیں تو بشان صاحب آخر میں اگر ہم سم اپ کریں ان سب باتوں کو تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو رویہ ہے ایون پاکستان کے مارڈرن فیسز کا یہ آج کی بدلتی ہوئی دنیا میں اسی طرح یعنی فرسودہ طریقے سے چلتا رہے گا یا یہ کچھ سیکھنا چاہیں گے تمیز کرنا چاہیں گے اور دنیا کے ساتھ در حقیقت جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں ان کے مطابق چلنا چاہیں گے یا نہیں بلکل نہیں جی اس کا جواب میں آپ کو نہیں میں دیتا ہوں اور اس کے لیے میرے پاس ایک لاکھ آرگومنٹ ہے لیکن میں آپ کو صرف ایک آرگومنٹ دیتا ہوں آپ دیکھیں کسی ملک کی جو ایلیٹ ترین جو یونیورسٹی ہوتی ہے وہ آپ کو انڈیکیٹ کر سکتی ہے وید فل کانفیڈنس کہ یہ ملک دیس سال بعد پندر سال بعد بیس سال بعد کہاں کھڑا ہوگا اس میں آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی کیا ہے آپ کے طلبہ کی جو اخلاقیات ہے کریکٹر بلڈنگ ہے ڈسیپلین ہے جو تھنکنگ ہے وہ فارورڈ لوکنگ ہے بیک ورڈ لوکنگ ہے اگریسیو ہے ریگریسیو ہے یہ کہاں سے دیکھتے ہیں آپ چونکہ آج سے دیس بیس سال بعد یہ ملک جس پہ جن لوگوں نے حکومت کرنی ہے اس ملک کی پالیسیاں بنانی ہیں اس ملک کو چلانا ہے یہ یہی لوگ ہیں جو آپ کی ایلیٹ کلاس کے تعلیمی اداروں سے باہر آتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں لاہور میں دو ترہ کے ایلیٹ ہیں ایک ایلیٹ ہے آپ کا جس میں سے ایک سال لازٹ یئر میں جنہوں نے گریجوئیشن کی جو آئی ٹی میں اور ان میں سے ہنڈرڈ اور فیفٹی سکس جو ہے باہر چلے گئے یعنی ایک بھی پاکستان میں نہیں رہا نہ رہنے کی جورت کر سکا آپ کی دوسری ایلیٹ ہے پنجاب یونیورسٹی جس میں کل انہوں نے ہندو طلبہ کو اس بنیاد پہ تشادت کیا کہ وہ اپنا ایک مقادس دن وہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی ایلیٹ یونیورسٹی میں یہ تھنکنگ ہے تو آج سے پندرہ بیس سال بعد کیا آپ پاکستان میں کوئی ہندو کوئی سیخ کوئی حیسائی کوئی کرسچن یا کسی اور ریلیجن کا کوئی آدمی ایون سڑک پہ چلنے کی پوزیشن میں ہوگا تو یہ چیز پھر آپ کو آپ کی جو انٹرنل ملک کے اندر سوچ ہے اس سوچ میں جو نفرت ہے اس میں جو گندگی ہے وہ جو ہے وہ آپ کی خارجہ پالیس میں بھی ریفلیکٹ کرے گی نا اب اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں کوئی ہندو نظر آئے تو اس کو فوراں پکڑ کے زبا کریں لیکن ہندوستان کے ساتھ دوستی کریں پاکستان میں ہندو نظر آئے تو اس پہ تشادت کریں لیکن ہندوستان سے دوستی کریں یہ تو نہیں ہو سکتا اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا پورے ایک ریلیجن ایک کیمیونیٹی کے خلاف ایک لا زوال قسم کی نفرت آپ پار رہے ہیں اور اس کو آپ ڈسپلی کر رہے ہیں آپ دیکھیں اس کا کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا نہ لے گا تو اس لیے پاکستان کے اندر آپ اگر اس طرح کی حوپ رکھتے ہیں یہ آج سے بیس پچیس سال پہلے جب ہم اس معاول سے پنجاب یونیورسٹی سے گزر رہے تھے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جو ہمارے اردگرد گھومتے ہیں بیڑیوں کی طرح یہ کل پاکستان کی پالیسیاں بنائیں گے آج بیس سال بعد وہ پاکستان کی پالیسیاں بنا رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ معاشی طور پہ ملک جو ہے اور آپ کے ملک کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے اس نے کل کہا ہے کہ دیوالیا انہیں سے کیا فرق پڑتا ہے ہم واپس آئیں گے اور دنیا کے بڑے بڑے ڈیسیجن ہم کریں گے یہ وہاں پہ منٹالیٹی ہے آپ کے جو یہ ویمن ڈیمنسٹریشن پہ جو کچھ ہوا یہ ڈیپیوٹک مشنر نے جو انتائی انکمپیٹنٹ ڈسکریمنٹوری قسم کی سٹیٹمنٹ دی کہ یہاں پہ اسلامی والی عورتیں جو ہیں ان کو تو اجازت ہے لیکن آپ کو اجازت نہیں ہے یہ ساری چیزیں یہ ریفلیکٹ کیا کرتی ہیں جو کچھ آپ کے تعلیمی اداروں میں اجازتہ بیس تیس سال سے ہو رہا ہے جو کہ ایک زیادہ جنریشن نے جس کو سٹارٹ کیا تھا اور جو اب پک کے تو تیار ہو گئی اسی طرح یہ جو کچھ آج آپ کے تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ سے زیادہ بتر ہے کسی ایک تعلیمی ادارے کو لے لیں جہاں نہیں ہو رہا وہاں کے بچے ڈگری لینے کے دوسرے دن یا تو سمندر میں چھلانگ لگاتے ہیں یا ہواہی جاز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس لیے جناب اس میں آپ یہ مہت امید رکھیں کہ یہ چینج ہوگا چینج انہیں کے لیے ایک بنیاد سٹارٹ کرنی پڑتی ہے آپ کو ایک انیشیٹیو لینا پڑتا ہے جس کا آغاز تعلیم سے ہوتا ہے تعلیم کا میں نے آپ کو بتا دیا تو باقی چینج کہاں سے آئے گی آپ ہی ذرا مجھے بتا دیں بہت شکریہ بشانی صاحب بڑی سہرہ حصل گفتگو رہی حسبہ معمول آپ کے ساتھ باتشیت ہوتی رہے گی بہت بہت شکریہ ویوز باتشیت سن رہے تھے تھرڈ اپینین میں بریسٹر حمید بشانی صاحب کی ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری 24 سیمن نیوز اور ویوز دیکھنے کی جو ایپس ہیں وہ راکو ایمازون انڈرویڈ اور ایپل کے ڈاؤن لوڈ کیجئے آج کی بات ہی میرے ساتھ اور بریسٹر بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ موسیقی